اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین لیکن یہ امن بھی شام چھے بجے تک ہی رہا اور چھے بجے کے اچانک ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سورج دھلنے کے ساتھ یہ دہشتگرد ایک دفعہ پھر جاگ گئے کراچی میں اگدم سے دوبارہ سے کیا ہوا اس کی حقیقت ہم جانیں گے اور ہم بات کریں گے ہمارے نمائن دے جو اسا کراچی کے سڑکوں پر موجود ہیں جو کراچی کی صورتحال کو قبر کر رہے ہیں اور ہمیں ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت کراچی کی صورتحال کیا ہے کچھ علاقوں میں اس حد تک صورتحال کنٹرول سے باہر ہے کہ وہاں پہ پولیس بھی موجود ہیں وہاں پہ رینجز بھی موجود ہیں لیکن صورتحال پر قابو نہیں پائے جا سکا بزاروں کو ایک دفعہ پھر بند کر پا دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ جو صورتحال ہے جو ٹرافک جیم ہے شارف ایسل اور دیگر بہت ساری جگہوں پر اس کے ساتھ ساتھ جب چھے بجے کے قریب یہ قبر آئی کہ ایم پی کے رہنما جو کوئی ذمہ دار تھے ان کے وارڈ کے لزبیلا وارڈ کے ان کو قتل کیا گیا ان کو مارا گیا ان کو ٹارگٹ کلنگ کا وہ نشانہ بنے اور اس کے بعد جیسا کہ کراچی میں ہمیشہ سے ہوتا ہے جیسا کہ کراچی میں کل ہوا جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایم کی ایم کے دو کارکنوں کو مارا گیا ایک آن سپورٹ شہید ہوا دوسرے نے ہسپٹل جا کے وہ جامن نہیں ہو سکا اور اس کے بعد پورے شہر میں ہنگا میں اور یہی آج ہوا ہے شام میں این پی کا ایک کارکن اور پھر پورے شہر میں ہنگا میں جس جنہ ہسپٹل میں بلکہ میں جو شروع کروں گی پروگرام سے جنہ ہسپٹل سے ہماری نمائند ہے خوشی دعلم ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہیں جہاں پر اس کارکن کی ڈیڈ باڈی لائے گئے ناظرین کراچی میں کچھ عجب سا تماشا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو ہسپٹلز ہیں وہ بھی بٹے ہوئے ہیں اگر کسی خاص تنظیم کے لوگوں کا کوئی ٹارگٹ کلنگ میں ان کی شہادت ہوتی ہے تو وہ کوئی پرٹیکل ہسپٹلز میں جاتے ہیں اور جب ہسپٹلز میں جاتے ہیں تو اس سے یہ بھی تائیون آج کل کی ریپورٹرز کر لیتے ہیں کہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہوگا اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کی ویریفیکیشن میں خوشی دالم صاحب سے بھی کروں گی خوشی دالم واپس سے جناہ ہسپٹل پر موجود ہیں مجھے بتائیے وہاں پر صورتحال کیا ہے جب ڈیڈ باڈی لائی گئی این پی کے اس کارکن کی اور جو کے ایک ذمہ دار بھی تھا تو وہاں پر کیا حالات رہے ہیں این پی کے کافی کارکن موجود ہیں جناہ ہسپٹل کے مردخانے کے باہر اور اندر اور جو کارکن ان کا جانبھاک ہوا ہے زین اللہ عبدیر اس کی مہیت اندر رکھی ہوئی ہے اور ابھی اس بات کا انظار کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو پوست مارٹم ہوگا اس کے بعد لاش کو ورسہ کے حوالے کیا جائے گا قانونی اور ذابطہ کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد اس علاقے میں جو رفیقی شہید روڈ کا علاقہ ہے جس پر جناہ پوست گریجویٹ میڈیکل سینٹر بھی موجود ہے کڈنی سینٹر موجود ہے کارڈیو ویسکولر ڈیز ہاسپٹل موجود ہے یہاں پر کاروبار زندگی مکمل طور پر روح ہے گاڑیاں چل رہی ہیں مجھے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر جو این پی کے کارکنان بڑی تعدادتی آپ کے کا جمع ہے ان کا غم و غصہ کیسا ہے وہ کس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں کوئی نعرے بازی ہو رہی ہے کسی پہ الزام آئیت کر رہے ہیں انہوں نے کوئی نعرے بازی نہیں کہ کارکنوں نے وہ پوری طرح صبر و ضبط کے تاہم وہ غمگین ہیں اور ان میں سے چند جو کارکنوں سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس بات کا شکوا کیا ہے کہ کراچی میں یہ خون خرابہ کب تک جاری رہے گا کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے این پی کے ایک اور جو کراچی کے زلعی اہدہ دار تھے سعید خان ہم نے ان کی بھی لاش یہیں دیکھی تھی ہم نے اس وقت بھی فٹیج بنائی تھی اس کی بھی ہم نے کوریج کی تھی تو انہوں نے ہم سے یہی سوال کیا کارکنوں نے اور بے گناہ لوگوں کا خون کب تک بہتا رہے گا تو جیسا کہ نادیہ آپ نے بھی کہا تو ہسپیٹلز کے حوالے سے یہ بات بلکل درست ہے کہ کراچی میں مختلف علاقوں کے ہسپیٹلز ہنگامی صورتحال میں مخصوص ایریاز اور مخصوص زبان بولنے والوں کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں مختص کر دیے جاتے ہیں عام حالات میں کسی بھی زبان بولنے والے اس کو کسی بھی ہسپیٹل میں جانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی لیکن ایمرجنسیز میں اسی طرح کی کسی صورتحال میں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے پھر ان لوگوں کو مخصوص ہسپیٹلز میں منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ تاثر اُبرتا ہے کہ شاید ہسپیٹل بھی ہیں ٹھیک ہے خوشید میں اس بات میں کس حد تک صحیح تھی کہ رپورٹرز بھی آج کل یہ دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کو یا زخمی کو کس ہسپیٹلز میں لے کے گیا ہے تو اس کی سیاسی وابستگی کس جماعت سے ہو سکتی ہے رپورٹر تو اسی وقت اندازہ کر لیتا ہے کہ فلا علاقہ تو ہمیں اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے سیاسی تنظیم سے ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی میت کو اس کی لاش کو جنہ میں یا قطر میں یا کسی اسی طرح لے جائے جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ خوشید علم آپ کا ناظرین ہم بات کر رہے تھے اپنے نمائندے خود سے اور جو ہم نے صورتحال آپ تک پہنچا آئی ہے وہ اب تک یہی ہے کہ جو این پی کے کارکنان جو کہ این پی کا ذمہ دار تھا ذہن اللہ بدین اس کی آشادت ہوئی ٹارگٹ کلنگ کا وہ نشانہ بنا اس کے بعد اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ جنہ ہسپٹل میں موجود ہے این پی کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا پوسٹ مارٹمو اٹاپسی کے بعد ڈیڈ باڈی اس کے قاندان کے حوالے کی جائے لیکن ایک جو بات جس کی ضروری ہے کہ ہم بات یہاں پہ کریں کہ اٹلیس وہاں پہ کوئی نعرے بازی نہیں ہو رہی کوئی الزام تراجیاں نہیں ہو رہی اور اس وقت کافی امن کے ساتھ اور انتہائی غم کے ساتھ رنجید کی کے ساتھ این پی کے کارکنان وہاں پر جمع ہیں سبر اور تحمل کے ساتھ لس بیلا چلیں گے لس بیلا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نومان رفیق ہمائیں نومائندے اور نومان رفیق بہت کافی دیر سے اس جگہ پہ موجود تھے اور نومان رفیق سے ہم بات کروں گی کیونکہ جب ہم اس واقعے کی اور جو بھی وہاں پہ صورتحال تھی اس کے لئے ہم فوٹیج دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ بڑی تعداد میں پلس بھی موجود تھی وہاں پہ رینجز بھی موجود تھی لیکن اس کے باوجود صورتحال قابو میں نہیں آ رہی تھی اس کے کیا وجہات تھی اگر وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ تھے تو وہ اتنے بپرے میں کیوں تھے اتنا غم و غصہ کیوں تھا نومان رفیق مجھے پہلے تو اس وقت کرن صورتحال سے آگاہ کیجئے گا کہ کچھ بہتر ہوئی ہے وہاں پہ حالات آج بلکل نادیا یہاں پر اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو نشتر پارک نشتر روڈ کے اوپر جو اس وقت ٹریفک جام تھا اس کو فلو جو ہے وہ بہال ہو چکا ہے اس وقت ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے رائٹ سائٹ کے اوپر جو علاقہ گولی مار سے ہوتا نازمباد چورنگی کی طرف جا رہا ہے وہاں پر اس پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک نشتر پارک سے آنا والا اس روڈ جاتا ہمیں دکھائے دے رہا ہے یہ ایک روڈ تو جو ہے وہ بہال ہو چکا ہے لیکن یہاں پر جس چوک کے اوپر ہم یہاں پر موجود ہیں ہمارے لیف سائٹ کے اوپر وہ علاقہ ہے جہاں سے پٹیل پارا اور گرو مندر سے جو ٹریفک آتی ہے وہ یہاں پر ابھی تک بہال نہیں ہو سکے اسی طریقے سے میرے بیک سائٹ کے اوپر آپ باس آنی دیکھ سکتے ہیں کہ تین اٹی سے لزبیلا چوک آنے والی جو ٹریفک ہے وہ تحال بہال نہیں ہو سکی یہاں پر جو حالات ہیں وہ انتہائی اس وقت پر عام نہ ہمیں دکھائے دے رہے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں جی نمال مجھے نمال مجھے ساتھی یہ بھی بتائیے گا کیونکہ اب جو حالات ہوتے ہیں تو جب بھی پتہ چلتا ہے کہ حلال خراب ہیں یا کراچی میں صورتحال کچھ کٹرول سے بہار ہے جیسے کہ کل ہوا تو بہت سی ایسے علاقے تھے جو ایمکیوم کا گڑھ مانے جاتے ہیں ان علاقوں میں تشدد کے واقعات یا گاڑییں جلانے کے واقعات پیش آئے آج آپ جس علاقے میں کھڑے ہیں وہ این پی کا گڑھ مانا جاتا ہے اور وہاں کی ڈیموگریفی کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتائے گا جی نادیہ آپ کا سوال میں صحیح طریقے سے سننی سکتا ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں نوان میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ جس طرح سے میں خوشی دعلم سے بات کر رہی تھی کے ہسپٹلز اب بڑھ گئے سیاسی تنظیموں میں اسی طرح سب علاقے بھی بڑھ گئے اگر این پی کا کوئی زمدار اس طرح سے ٹارگٹ کیلنگ کا رشانہ بنتا ہے تو وہ این پی کے جو مخالف علاقے ہوتے وہاں پر انگامے ہوتے یا اس کے جو ریاکشن ہے وہ میں این پی کے خاص اصل گڑھ میں نظر آتا ہے آپ اس سے جہاں پر کھڑے ہوئے وہ بھی ایک این پی کا گڑھ مانا جاتا ہے وہ علاقہ جی بالکل یہ بقائدہ طور پر ہم یہ جو علاقہ ہے یہ این پی کے زیر اثر علاقہ سمجھا جاتا ہے اور اس علاقے کے اندر جو صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی کیونکہ ایک بڑی وجہ اس واقعے کی اس طریقے سے ہم بتا دیں کہ یہ واقعہ تو ہوا تھا بورڈ آفیس کے قریب لیکن مہا پر اس واقعے کے اندر جو زخمی شخص تھا وہ کار کو ڈرائیو کرتے کرتے ہوئے لسبلہ چوک پر لانے میں کامیاب ہوئے اور یہاں پر ایڈی کے ایک ایمبولنس ان کو دکھائی دی جہاں پر جو زخمی جو شدی زخمی حالت کے اندر موجود تھے لوگ ان کو بقائدہ طور پر اس گاڑی سے نکال کر ایمبولنس پر رکھا گیا پھر ان کو لیاقت نیشنل ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا یہ واقعہ اسی علاقے کا اس طریقے سے جب یہاں پر لوگوں نے یہاں پر اس واقعے کو دیکھا ہے تو اس پر بقائدہ طور پر لوگ مشتہل ہوئے ہیں اور مشتہل ہونے کے بعد انہوں نے بقائدہ طور پر نارے بازی کرنے کے بعد کچھ مشتہل افراد ہمیں دکھائے دیئے کہ جو مختصصہ بریک لیتے بعد میں آپ کے پاس واپس آؤں گی اور نظرین یہاں پر جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر این پی کا ایک ذمہ دار کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے گیا ہے تو اسی کے علاقے میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے کل ہم نہیں یہ دیکھا تھا کہ ایم کی ام کے جو دو ذمہ داروں کو جس طرح سے ٹارگٹ کے لنگ کا نشانہ بنائے گیا تھا وہ بھی ان کے اپنے علاقوں میں گھس کر کی جاتی ہے تو پہلے تو یہ بھی اپریشن آتا تھا یا ایک چیز تھی کہ جی اپنے علاقے میں آپ محفوظ ہے لیکن آج یہ چیز کا ثابت ہو رہی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں بھی محفوظ نہیں ہیں کیونکہ اب علاقے بٹ چکے ہیں این پی کے ایم کی ایم کے پیپلز پارٹی کے پیپلز امن کمیٹی کے اور دیگر بہت ساری جماعتوں کے مختصر سب بریک واپس آتے ہیں کوئی سیاسی لیڈران سے ہی بات کریں گے آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں بریک کے بعد 021-322-7086166 تک ہماری لائن ہے Stay with us جی نظرین ویلکم بیک ٹو دا شو ہم بات کر رہے ہیں کراچی سیٹویشن پہ مختصرا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ آج چھے بے جس سے کراچی کے حالات ایک دفعہ پھر قراب ہونا شروع ہو گئے اور ایک دفعہ پھر پور تشدد واقعات ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے گاڑیاں جلنا شروع ہو گئیں اور فائلنگ کا سلسلہ شروع ہوا اسی طرح یہ تمام چیزیں سامنے آئیں بزاروں کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ٹرافک جیم کے واقعات ہمارے سامنے آنے لگے اس سے پہلے جو ہم نے آج اٹلیس پلان کیا تھا کراچی شہر میں صرف یہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ کراچی شہر میں آج جو پیرا میڈیکل اسٹاف تھا جو فی میل نرسز تھی جو میل نرسز تھے وہ اپنا اعتجاج جب بھی آج پریس کلپ کے سامنے ریکارڈ کر آ رہے تھے اور جس طرح سے جب انہوں نے اس اعتجاج کا شروع کیا جب وہ ریڈ زون ایریا میں داخل عورت جاتے تھے لیکن وہ ابھی داخل ہو بھی نہیں پائے تھے اور ان پر تشدد کیا گیا ان پر لاتھی چارج ہوا ان پر یہ سب چیزیں وہ آج ہم نے پلان کیا تھا ان کے ساتھ جا کے ایک شو بھی ہم نے ریکارڈ کیا تھا وہ آپ کو دکھانا تھا لیکن ہم اسٹا کراچی سیچوشن پر بات کر رہے ہیں لیکن پروگرام کے آخری سے میں آپ یقینا وہ کلپس بھی دیکھ پائیں گے پروگرام کا کچھ حصہ ہم اس کی نظر کریں گے اس سفت میں دوبارہ چلتی ہوں نمان رفیق کے پاس اور اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر ٹیلیویجن سکرین پر آپ کے لیے وہ نمبر جس پہ آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں اور لائف کال کر کے آپ ہمیں کراچی کے حالات کیا ہیں اگر آپ کے علاقے میں ایسا کوئی واقع ہے یہ آپ کے نظر میں آپ کی سوچ میں اس کا کوئی حل ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں 021-322-70861 سکس ون سے لے کر ڈبل سکس تک ہماری لائن ہے اور مجھے پروڈیسر کے جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کل یوم سوک کا اعلان کر دیا گیا ہے یقینا یہ این پی کی جانب سے ہی کیا گیا ہوگا ناظرین میں چلتی ہوں اس ست نمان رفیق کی جانب ایک دفعہ پھر نمان رفیق مجھے آپ سے یہ بات بھی کرنی تھی ہم بات جو کر رہے تھے کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ لزبیلہ این پی کا گھڑ ہے تھوڑا سا مجھے یہ بتائے گا کہ کیونکہ کل ہم نے جو واقعہ دیکھا جو ایمکی ایم کے دو ذمہ داروں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے گیا وہ ان کے اپنے علاقے میں جا کے بنائے گیا اور آج کا واقعہ جب این پی کے ذمہ دار کو نشانہ بنائے گیا تو اس کے اپنے علاقے میں جا کے بنائے گیا اس پہ ذرا بات کیجئے گا نمان نہیں نادیا یہ جس طرح سے میں نے اس بھی آپ کو بتایا تھا اپنے ناظرین کو ہم بارہا اس حوالے سے بتا چکے ہیں کہ یہ واقعہ تو جو رنوما ہوا تھا وہ بورٹ آفیس کے پاس رنوما ہوا جہاں پر موٹر سائیکل سواروں کے جانے سے ایک کار کے اوپر فائرنگ کی گئی جس کے اندر ساجد یوسف زائی اور ان کے ساتھ زین العابدین کار کے اندر موجود تھے جو شدید زخمی ہوئے اور اسے زخمی حالت کے اندر ساجد صاحب نے بقاعدہ ماسٹ اپنی کار ڈرائیو کی ہے اور وہ لزبیلا پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور یہاں پر جب ان کو عیدی کی گاڑی کے اندر آف لوڈ کیا جا رہا تھا تو اس وقت دیکھا گیا کہ زین العابدین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں ہسپٹل منتقل کیا گیا اور ساجد جو زخمی ہوئے تھے اس واقعیقتر ان کو بھی اسی گاڑی کے اندر ہسپٹل منتقل کیا گیا جہاں پر ان کو تیبی امداد کی فرامی کا سسلہ جاری ہے ان کو نشانہ اس علاقے کے اندر نہیں بنایا گیا ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اس علاقے کے اندر جو بتایا جاتا ہے کہ متحدہ قوم مومنٹ کے زیر اثر علاقہ سمجھ جاتا ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام شارعہیں اس وقت غیر محفوظ ہیں جو اس شہر کے اندر موجود ہیں کیونکہ یہ واقعہ بھی ایک انتہائی مصروف ترین شارعہ کے اوپر پیش آیا ہے تو اس میں یہ کہنا کہ یہ اس پارٹی کا گھڑ تھا یہ اس پارٹی کا گھڑ تھا تو یہ غلط ہوگا کیونکہ ایک مصروف ترین شارعہ ہے جہاں پر کسی کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے بہ آسانی اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نوان رفیر میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گی اس وقت ہمیں ایم کے رہنمائے اور میڈیا کو بھی اس کو کرتے ہیں میڈیا کو رپیسینٹ کرتے ہیں قبر منصور صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فول لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم قبر منصور اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن میرے ساتھ دوسرے ہمارے نمائن دیں کراچی صحیح منصور ان سے ہم پوچھتے ہیں کیونکہ اب جو صورتحال کراچی کی وہ یہ ضرور ہے کہ کیونکہ حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور بہت سا علاقہ میں ٹرافک جائم ہیں منصور آپ اسے کہاں پر موجود ہیں اور کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ جی نادیہ تقریباً ساڑھے چھے بجے میں یہاں پر لکی سٹار پر موجود تھا اور میں نے اپنے سامنے یہاں پر دیکھا کہ افرت افری کا ماحول تھا دکانے اور کاروباری مراکز بند ہو رہے تھے لوگ یہاں پر دکانے چھوڑ کر میں نے دیکھا کہ یہاں سے بھاگ رہے تھے تقریباً ساڑھے چھے بجے سے لے کے اب میں یہاں پر موجود ہوں سیدک سینٹر کے قریب مجھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ وقت لڑا ہے تقریباً یہ ساڑھے چار سے پانچ کلومیٹر کا بمسکل راستہ ہوگا سیسٹار کے قریب ہی شارہ فیصل ہے شارہ فیصل سے کارساز روڈ پہ جب ہم آئے تو بترین ٹریفک جام تھا اب بھی یہاں پر گاڑیوں کی طویل مجھے یہ بتائیں منصور مجھے بتائیں کہ ٹریفک پولیس کی ایگزسٹنس ہے وہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو کہیں ٹریفک پولیس نادیا اس پورے راستے میں کوئی ٹریفک پولیس اہلکار میں نے نہیں دیکھا اب بھی میں جہاں پر موجود ہوں یا سیدک سینٹر کے قریب میرے روڈ کے دوسری طرف یہاں پر تھانا ہے اور تھانے کے ساتھ ہی پولیس کی چوکی ہے مگر یہاں بدقسمتی سے روڈ پر کوئی پولیس اہلکار نہیں ہے ٹھیک ہے منصور بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ کجیب سی کہانی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے جب کراچی کی سڑکوں پر بسیں جلتی ہیں جب کراچی کی سڑکوں پر بزاروں کو بند کرا دیا جاتا ہے اور کراچی میں فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو نہ رینجرز ہمیں نظر آتی ہے نہ پولیس نظر آتی ہے اور جب کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک جیم ہو جاتا ہے تو وہاں سے ٹریفک پولیس بھی غائب ہو جاتی ہے ہم ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل جب ایمکیم کے ذمہ داران کو ٹاکل کا نشانہ بنایا گیا تو پورا کراچی بند ہو گیا تھا آج این پی کے جو ذمہ دار ہیں زین اللہ عبادین ان کو نشانہ بنایا گیا اور کل این پی کی جانب سے یوم سوک کا اعلان کر دیا گیا ہے کراچی بزنس ہب ہے کراچی موسٹ پاپولیٹڈ ایریا ہے کراچی وہ شہر ہے جس میں پاکستان کا سب سے وہ شہر ہے پاکستان کا بزنس ہب ہے پاکستان کے لیے سکسٹی ایٹ پرسن ریوینی جنریٹ کرتا ہے اور یہ سیاسی جماعتیں یہ سیاسی مسئلے مسائل سے ہم باہر نہیں نکل سکتے ان سیاسی جھگڑوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشہ تباہ ہو رہی ہے کراچی کی معیشہ تباہ ہو رہی ہے لیکن کراچی میں پولیس بھی ہے کراچی میں رینجز بھی ہے کراچی میں صرف فوج کی کمی ہے ایمکیم فوج کے اگینس نے فوج قبلانے کے این پیس کو سپورٹ کرتی ہے کل کیا ہونا ہے کچھ حالات کا پتا نہیں ہے ایک دفعہ پہ میں نومان رفیق کی طرف جاتی ہوں نومان مجھے یہ بتائے گا کہ آج کافی ہم نے دیکھا کہ کچھ رینجز موجود تھی جس نے علاقش کو اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی کیا آج جو صورتحال میں کچھ بہتری آئی ہے اس کا کریڈٹ آپ رینجز کو دیتے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں یہاں پر جب ہم یہاں پر پہنچے تھے اس وقت ہم نے یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ رینجر بھی اس علاقے کے اندر موجود تھی پولیس بھی اس علاقے کے اندر موجود تھی چند گز کے فاصلے کے اوپر کچھ مسلح افراد آتے ہیں اور ہوای فیرنگ کرتے ہیں اور بہت سانے نکل جاتے ہیں لیکن ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے یہاں پر اس وقت جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا تو رینجر کافی بڑی تعداد کے اندر اس روڈ کے اوپر ہی موجود تھی پولیس بھی موجود تھی لیکن ان چھر پسند ناصر جو اس واقعے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہتے تھے انہوں نے بقاعدہ ہوای فیرنگ کیے اور وہ بہ آسانی یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے یہ تو وہ کردار ہے پولیس کا کہ جس پر جتنی تنقید کی جائے وہ کم ہے جس پر جتنی تنقید کی جائے کم ہے لیکن تنقید ان کا حل نہیں ہے ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں حبیب جان بلوچ جو کہ پیپل سمن کمیٹی سے بھی ان کا تعلق ہے فرینڈس آف لیاری سے ان کا اگزیکلی تعلق ہے اور حالی میں آج ہی ان کا نام ای سی ایل میں بھی ڈالا گیا ہے کیونکہ اب یہ الزام ہے کہ انہوں نے کراچی شہر میں کچھ ایسے ایکٹیوٹیز میں یا ایسی نیگٹیو ایکٹیوٹیز میں حصہ لیا کیونکہ وہ انگلینڈ سے آئے تھے اور اب ان کا نام کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے حبیب جان سے ہم بات کرتے ہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے اور ان کا کتنا اس میں کنٹرولیشن ہے اسلام علیکم حبیب جان صاحب والیکم اسلام جی پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمارا موقع جاننے کے لیے ہمیں موقع دیا ٹھیک ہے حبیب جان بلوچ صاحب یہ بتائے گا کہ آپ انگلینڈ سے آئے ہیں کتنے دن کے لیے آئے تھے اب آپ کے نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے ایسا کیا کیا آپ نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا یہ اپنی زمین سے معافت ہے اور میں بتانا چاہوں گا کہ دوہزار آٹھ کے الیکشن میں میں نے سلی آتا پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹرنگ کی سیٹ سے ہلکہ نمبر ایسو دیس دس کیے ساؤت کراچی سے تو کیونکہ میں اپنے ہلکے کے لوگوں سے اپنے کے لیے سال میں بارہ چکل لگاتا ہوں ہر مہینے آتا ہوں ہر مہینے چلا جاتا ہوں لیکن کیونکہ کراچی کی پولٹکس اور جو معاملات چل رہے تھے ریکنسیلیشن وغیرہ کے تو اتفاق سے ایک معاملہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر زلطکار مرزا صاحب سابق وزیر ڈاکلا سن کسی مصرفیات کی بنا پر یا کسی مصرفیات کی بنا پر جب انہوں نے ریزینڈ کیا تو وہ لندن آئے تھے ہماری طرف وہ کیونکہ مہزوان تھا تو ریمان ملک صاحب نے لیکن ایک بات مجھے جو سمجھ نہیں آرہی ہو شاید دیکھنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آرہی ہو کہ آپ کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ریمان ملک بھی پیپلز پارٹی سے زلطکار مرزا بھی پیپلز پارٹی سے پھر یہ سب کیا نہیں میں زلطکار مرزا صاحب کی تو تصدیح کروں گا کہ وہ بھائی برس پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور میں میرے والد و میرے دازہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے ریمان ملک کا بیکگرانڈ بیوروکریسی تھی اور وہ بیوروکریسی کے ساتھ میں وہ ایک حالات اور واقعات میں وہ بڑے فنگار اور کاریگر ہیں کہ جس حالات میں انہوں نے محترمہ کے ساتھ قربت حاصل کی وہ کوئی ریکارڈ نہیں لے کر آئے تھے لیکن ان کی کاریگری تو صدر زرداری کے ساتھ بھی تو چل رہی ہے اگر وہ کاریگر ہیں تو ان کی قربت میں بھی تو ہیں اس وقت بابر ایمان کی کاریگری فیل ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت ساتھ میں پاس ٹھیک ہے بڑی لمبی سی بحث ہو جائے گی عبیب جان بلو صاحب مجھے مختصرن بتائیے کہ ایسا آپ نے کیا کیا کہ آپ کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا میں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے جدو جید کی کہ میں نے کہا کہ لیاری کے لوگوں کے معاملات کو دیکھا جائے اور میں زرداری صاحب کا بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ ہمارے چیئرمن نے لیاری کے لیے بڑے فنڈ بھی دیئے لیکن اس فنڈ سے ملنے کے بعد لیاری لوگوں کی آنکھوں میں کھڑکنے لگا اس نے کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی تھے اور کچھ شہر کے دعویدار بھی تھے لیکن بیسک وجہ یہ نہیں تھی بیسک وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر ذلپکہ مرزا کا ساتھ دینے کی بات رحمان ملے صاحب نے بڑی اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان ملے انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ کراچی آتے ہیں اور پھر کراچی آنے کے بعد آپ کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جاتا ہے میں آپ کے سرس کروں کہ آپ یقین کیجئے کہ لارڈ نظیر احمد جو ہمارے چیف پیٹرن بھی ہیں اور میرے بیلے سے کچھ دوست ہیں وہاں پر جو فرنس اولیاری کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یوں ایوائیڈ ٹون کو پاکستان کیونکہ انہیں اطلاع تھی کہ یا تو ایلیمنٹ کر دیا جاؤں گا یا پھر میں جھوٹے مقدمات میں الجا دیا جاؤں گا کیونکہ یہ آزمائشنی کہ ذلپکار علی بھٹو کا پلصفہ پڑھتے رہے ہیں اور اس بہنظر بھٹو کے ہاتھ سب مضبوط کرتے رہے تھے جنہوں نے ہمیشہ موت کی آپ کو پاکستان لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کا خصورت سے بہتنا ہے بہت شکریہ بیب جان بلوت صاحب ناصرین ہم کراچی کی صورتحال پر یقیت کرتے ہیں وہ بھی سب جس سے بات کرو کہتا ہے یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے این پی کہتی ہے ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایب کیوپ کہتی ہے کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے اور یہی بات پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں یہی بات پیپلز آمن کامیٹی والے بات کہتے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے ریمان ملک کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے مگر یہ سازش کہاں ہو رہی ہے مگر یہ سازش کون کر رہا ہے اس حوالے سے ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا ایمکیوم کی جانب سے ایر تالیس گھنٹے کا ایڈیمٹ ہم آئے تھا کل یہ ایر تالیس گھنٹے کمپریٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایمکیم اپنے لائے عمل کا اعلان کیا کرتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا ایمکیم نے ریمان ملک پہ کہا تھا کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہیں لیکن آج بھی تمام معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریمان ملک ہی نمٹا رہے ہیں اور اس حد تک نمٹا رہے ہیں کہ اب لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمکیم کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں یا ایمکیم کو زیادہ فیور دیتے ہیں اور ان کے اپنے پیپلز پارٹی والے ان سے ناراض ہوتے نظر آتے ہیں مختصصہ بریک لیتی ہوں واپس آتی ہوں میں ساتھ رہی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی چواب اور بات کر رہے ہیں آج کراچی کے ان پرتشددد واقعات کے کراچی کے ان کل کے بھی پرتشددد واقعات پر کیونکہ آج یہ تھا کہ کراچی میں صبح سے کچھ حالات بہتر تھے سکولز کھل گئے تھے حالات تمام معاملات زندگی اپنے معامل پر آ چکے تھے لیکن اچانک شام میں ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی کے حالات ابتر ہونا شروع ہو گئے اور آج این پی کے ایک ذمہ دار کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا زین اللابدین اور اس کے بعد سے کراچی میں ٹینشن ہے اور کل یوم سو کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے ایمکیوم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں قمر منصور صاحب جو کے میڈیا کارڈینیٹر بھی ہیں ایمکیوم کے رہنمائیں اسلام علیکم قمر منصور صاحب قمر منصور صاحب ذرا مجھے بتائیے گا آپ لوگ کراچی کے سٹیک ہولڈر ہیں یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے آپ لوگ کے پاس کیا انفرومیشن آئی ہے کراچی کیوں جل رہا ہے آج جی میڈیا چینلز کے ذریعے ہی پتا چلا ہے اور ہم نے ابھی رابطہ کیا ہے اور اس رابطے کے نتیجے میں یہ بات سننے میں آئی ہے کہ امامی نیشنل پارٹی کے قددار کے زین اللابدین ان پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے ان کے جو حمایتی ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں ان لوگوں نے اس کا ردعمل کیا ہے قمر منصور صاحب ماضیت کے ساتھ آپ نے کہا کہ آپ کو بھی ٹیلیویشن چینل سے ہی پتا چلا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کو یہ بھی پتا چلا ہے تو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ اب کل ایم پی نہیں یومی سوک کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ آج ان کے ذمہ دار کو مار دیا گیا کل ایم کی ایم کے ذمہ داروں کو شہید کیا گیا ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے گیا تو پورا شہر بند ہو گیا یہ کراچی شہر کب تک انتباہ چیزوں کو افورڈ کر سکے گا یہ کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے کچھ ہے آپ کے پاس اس بات کے جواب دیکھیں میں تو آپ سے ہی کہوں گا کہ متحدہ قومی مومنٹ نے ہمیشہ جو ہے وہ افام تفہیم کی بات کی ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کے دروازے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں لیکن پچھلے کچھ عرصے کے دوران میں جو ہے جو ہے وہ یہ ایک سلسلہ بن گیا ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ طاقت اور سکھ کا جمانے کے لیے مختلف حیلے اور مہارے افتیار کریں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے پورا مولد ڈسٹرب ہوتا ہے ہم تو افام او تفہیم کی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کمر منصور کل افام او تفہیم کی سیاست ہوئی تھی کراچی میں جی آپ بالکل افام او تفہیم کی سیاست ہوئی تھی لوگوں کو روکا گیا تھا گھر کے اندر کچھ کے مارا جائے گا تو آپ بھی اپنے گھر میں سوتی ہیں میں بھی اپنے گھر میں سوتا ہوں نہ آپ کے گھر پہ پولیس لگی ہوئی ہے نہ میرے گھر پہ پولیس لگی ہوئی ہے اگر ایک سلسلہ بن جائے کہ شہر میں ایک ایسی تنظیم جس کو سرکاری طور پر پابندی لگی ہوئی ہے جس کا ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے جو ہے جن کے ایک صاحب کا ٹی وی پر جو ہے وہ ان کی بات بھی سنوائی میں نے نہیں لگائی آپ نے نہیں لگائی سرکار نے لگائی ہے اور اس کے باوجود حال یہ ہو کہ ان کے لوگ شہر میں زندان آتے پھریں اور لوگوں کے گھروں میں گھس کے لوگوں کو مانتے رہے تو پھر آپ مجھے بتائیے حمر منصور صاحب پابندی نہ میں نے لگائی ہے پابندی نہ آپ نے لگائی ہے آپ لوگوں نے احمد علی بکسی کا نام دیا آج آپ کے علائی کہتے ہیں کہ ہم آپ پاس ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں ذمہ دار تھا تو آپ کے علائی تو ثبوت آپ سے مانگتے ہیں تو آپ پہلے ان کو ثبوت دیجئے نا دیکھیں ہمیشہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے رات کے اس پہر دیکھ رہا تھا جس کی بنیاد پر کوئی فلم بندی ہوئی ہے اور وہ کسی کے سامنے پیش کر دی گئی وہ ان صاحب کے نام سے ہی محصوم ہے وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہی صاحب کرتے ہیں اور کرواتے ہیں تو لہٰذا چونکہ جب ان کے بارے میں یہ پتا چلا کہ جناب یہ سارے لوگ جو تھے ان کے لوگ تھے اس لئے ان کا نام دیا گیا تھا آپ جو یہ فرما رہی ہیں کہ وہ آپ نے ان کا نام دیا ہے آپ کے پاس پورے ثبوت نہیں ہے نہیں میں نے نہیں کہا ریمان ملک کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا آپ کے علایہ آپ سے ثبوت مانگ رہے ہیں آپ کے زبانی میں نے سنا ہے نا میں آپ سے نہیں کہا جی میں نے آج ریمان ملک نے کہا ایکچولی آپ نے کہا ہے نا جی بالکل میں آپ سے یہ ریکویٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا یہ کراکشی شہر پورے پاکستان کو 76% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اس سے پورا ملک کا نظم نصف چل رہا ہے اب اگر لوگ وہ تمام لوگ جو کہ سٹیک ہولڈر ہیں وہ تمام لوگ جو انتظامی معاملات کو چلاتے ہیں وہ تمام لوگ جو کہ جن کی پہچان کراچی شہر ہے یا جن کی پہچان پاکستان ہے ان سب کو اس بات کو سوچنا پڑے گا نا کہ کیا کراچی اسی طرح چلتا رہے گا جو آپ اور ان سب میں آپ بھی ہیں کیونکہ آپ لوگ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں کراچی کے جی بڑے سٹیک ہولڈر ہیں لیکن تھانوں میں آپ کو میں بھر دوں گا آپ کہیں گی کہ پرانی بات کر رہے ہیں ہمارے دور میں وزیر داخلہ جو تھا وہ ہمارا تھا اس طرح کے کوئی واقعات نہیں ہوئے کبھی نہیں ہوئے کمر منصور صاحب جب آپ اس پچھلے دور کی بات کرتے ہیں نا تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گھر میں اکیلے رہیں گے تو آپ کا جگڑا کسی سے نہیں ہوگا لیکن اگر آپ یہ اسی گھر میں چار لوگ آ جائیں گے تو دیفنیٹلی آپ کی پر ان سے لڑائی ہوگی جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں جب آپ پورے ملک میں اور ہر شہر میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں مگر کراچی شہر پہ یہ سارا کیوں ہے اب آپ کی بات اب آپ تو بات کی ہے نا اب یہ رحمان ملک کی بات نہیں ہے آپ نے کہا گھر میں رہیں گے تو یہ گھر میں صرف کراچی میں سوری رہتے ہیں پورے ملک میں رہتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہو رہا نہیں میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں آپ جو اس دور کی بات کر رہے ہیں آپ جو اس دور کی بات کر رہے ہیں جب آپ کا وزیر داخلہ تھا تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کا کراچی میں نہ تو پیپلز پارٹی تھی اور ایسی کیونکہ بینیسی بھٹوں شہر ملک سے بہار تھی یہ بات پیپلز پارٹی والوں سے پوچھ لیں یہ آپ کی رائے تو ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں تھی الحمدللہ پیپلز پارٹی تھی روزانہ دل اس کی میں تجاہتا تھا جب دل چاہتا تھا چیزیں ہوتی تھی ایسی بات نہیں تھی ساری سیاسی جمعہ سے موجود تھی جمعہ سے موجود تھی این پی بھی موجود تھی لیکن اب اچانک کیا ہو گیا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے میں ذرا پوچھتی ہوں آپ کو سوال بڑا ویلڈ ہے اب اچانک کیا ہوا ہے بشیر جان صاحب این پی کے رہنمائے ہمارے صاحب موجود ہیں سیکریٹری جنرل حسین کے اسلام علیکم بشیر جان صاحب اسلام علیکم بشیر جان صاحب بشیر جان صاحب اب کراچی میں کیا ہو گیا ہے اب کراچی میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے ایمکیم کا یہ بڑا سوال ہے بڑا تگڑا سوال ہے بڑا ویلڈ سوال ہے جواب دیجئے اب کراچی کو کیا ہو گیا ہے دیکھیں جی یہ تو اب اس طرح پوچھیں جیسے کراچی میں آج یہ کچھ ہوا یہ تو ایک سلسل ہے پچھلے کافی عرصے سے اور خصوصاً اس میں شدت جو ہے وہ پچھلے سے عبطے سے زیادہ آئی ہے کہ جب سے مہاجر صوبہ تحریک کی چاکنگ گلیوں کوچوں میں ہوئی ہے اس سے بعد مہاجر صوبہ تحریک سے تو ایمکیم کا کوئی تعلق نہیں ہے نا آپ لوگ کبھی کوئی تعلق مہاجر صوبہ تحریک سے نہیں ہے دیکھیں اب یہ ہے کہ ہم تو اس بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر وہ اتنی بڑی قوت کونسی ہے جو کراچی کے تمام دری دیواروں پر چاکنگ کرنے کی حلیت رکھتی ہے اور ان علاقوں میں بھی جہاں بیریئر لگے ہیں مشیر جان صاحب ایک سیکنڈ آپ کو اتراز ہے مہاجر صوبہ پہ مجھے بالکل اتراز ہے آپ کو اتراز ہے اور سنیے اگر آپ کو اتراز ہے تو مہاجر قائمومنٹ آفاق حیمت کی جماعت وہ مہاجر صوبہ کی حمایت کرتی تھی حمایت کرتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میں ان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں یہ آپ سے پوچھ لے وہ مہاجر صوبہ کی بات کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ان کا دیتے ہیں وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں ہم نے ابھی تک جو ہے افاق حیمت کو تو کوئی جیل سے باہر بھی نہیں آنے دے رہا ہے ساتھ دینے کی تو بات الگ ہے پہلے ان کو تو جیل سے باہر آنے دے وہ تو بچارہ پرسو شادی میں جا رہا تھا اور اس کے قابلے پر فائرنگ ہوئی اس کو شادی میں بھی جا رہا تھا چھوڑے جی یہ لمبی بیس ہے بشیر جان صاحب مجھے بتائیں آج یہ جو چھوڑے ماجر صوبے کو ماجر صوبے سے نہ آپ کا تعلق ہے نہ امکیم کی تعلق ہے آپ دونوں ماجر صوبے کی اگنسٹ ہے اس لئے ماجر صوبے کو یہاں پر ڈسکس نہ کریں تو بہتر ہے جس کا فیلال کوئی وجود ہی نہیں ہے جب ہوگا تو دیکھا جائے گا مجھے بتائیں آج شاہم نے کیا ہوا آپ کا کیا خیال ہے یہ کس کی سازش ہو سکتی ہے یہ بھی کوئی سازش ہے دیکھیں ہمیں تو یہ معلوم نہیں کہ یہ کس نے کیا ہے بہرحال یہ ان تمام باتوں کا تو سلسل ہے جو خاص کر فشلے ہفتے سے تشدد سے ہوئے جو ہمارے ساتھی گزر رہے تھے ان پر فائرنگ ہوئی ان کا کوئی ملزم ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس نے کیا نام نے کسی کے نام میں فائرنگ درد کیا اچھا اب مجھے بتائیں کل آپ نے یومی سوک کا اعلان کر دیا ہم نے کل یومی سوک کا اعلان کیا ہے سب کچھ بند رہے گا ٹرانسپورٹ تو بند رہے گی کیونکہ ٹرانسپورٹ آپ کی ہے جی جی بالکل اور ہمارے جو ساتھی ہے جو ہمدرد ہے اور جو کراچی کے اس ماحول سے خوش نہیں ہے وہ یقینا ہمارے ساتھ دیں گے بشیر جان صاحب کبھی کبھی یہ سوچا ہے کہ کراچی کب تک متعمل حولت ہوگا اس قسم کی سٹرائکز کا ایک جان کا زیادہ ہے ایک جان کی اس طرح سے اس کو مارا گیا اس کو ٹارگر کلنگ کا نشانہ بنایا گیا وہ افسوس اپنی جگہ وہ دکھ وہ تکلیف وہ رج وہ سب اپنی جگہ لیکن پوری معیشت کو تباہ کر دینا دیکھو جی کراچی اس وقت تک اس حالت میں رہے گا جب تک آپ لوگ اور ہم لوگ ہم تمام لوگ ان قوتوں کے خلاف نہیں بولیں گے جو قوتیں روزانہ یہ کام کرتی ہے جن قوتوں نے قوتیں کرتی ہیں آپ لوگ نام تو بتائیں دیکھیں بات سرے نادیا ہم سب کو یہ حمد کرنی پڑے گی کہ ہم ان لوگوں کے خلاف بولیں گے جو لوگ کراچی کی حالت انیشیٹیو لے لیجئے بشیر جان صاحب انیشیٹیو لے لیجئے اور بول دیجئے کون سے قوتیں خدا رہا بول دیجئے دیکھیں میں تو یہی بول رہا ہوں کہ یہی جو سوال آپ مجھ سے کر رہی ہے یہی سوال آپ کو بچھلی دو دن پہلے بھی کرنا چاہیے تا کل رات پر سو رات ہو یا کل دن میں کہ یہ جو آپ بھی ہمیں سوک بلدر یہ کیوں آخر آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ آپ کے بندے کو کس نے گولی مل رہی ہے وہ تو بتا رہے نا اگر آپ کا اشارہ امکیم کی طرف ہے قبر بنصور صاحب بیلے ساتھ موجود ہیں اور وہ تو بتا رہے ہیں وہ تو بندے کو نومینیٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد علی مقسی اس میں ملاوث تھا اور اس نے مارا ہے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن جب احمد علی ان کو پتا ہے کہ یہ ہے اور گھر میں گھس کر اس نے فائرنگ کی ہے اور اس کی وجوہات معلوم کرنی چاہیے اس کے بدلے میں ان دس افراد کا کیا قصورتہ جن کو روڈوں پہ قتل کیا اس سو گاڑی والوں کا کیا قصورتہ جن کی گاڑیاں جلا دی گئی جن پختونوں کے ہوتل جلا دی گئے اب یہ بتائیں بشیر جان صاحب بشیر جان صاحب کل آپ نے یومیسو کا اعلان کیا اگر یہ تمام چیزیں کل بھی ریپیٹ ہوتی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کل بھی ایک گاڑی بھی جلتی ہے کہیں بھی فائرنگ ہوتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا این پی دیکھیں جی عوام نسل پارٹی نے کبھی ان چیزوں پر یقین نہیں رہتی ہم یہ کہتے نہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ نہ ہم نے یہ نہیں کیا اور نہ ہم یہ کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے انشاءاللہ اور اگر یہ ذمہ داری آپ ایک رواج بناتے ہو تو ٹھیک ہے ہم ذمہ دار ہیں ہم سے بات کریں نہیں نادیا یہ بات کر رہے میں تو اس لیے پوچھ رہے ہوں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کل دس لوگ مرے وہ میرا بھی سوال ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہے قبر منصور صاحب نادیا یہ لک جائے گا بشیر جان صاحب کراچی میں بشیر جان صاحب بشیر جان صاحب ایک منہ بشیر جان صاحب بشیر جان صاحب ذرا ایک سکر قبر منصور صاحب آپ میں صاحب ٹیلفو لائن پر موجود ہیں جی بالکل موجود مجھے یہ بتائے گا کہ کل آپ کے جو دو ذمہ دار تھے آپ کے سیکٹر میمبر تھے اور ایمکیم کے بہت دیلینہ کارکن تھے ان کی کل چہادت ہوتی ہے ٹارگٹ کے لنکہ نشانہ بنتے ہیں پورا شہر کو یہ ارقمال بنایا جاتا ہے تشدد کے واقعات جلاو گھیراو دس افراد اس میں نہیں آپ اگر کل کا بیان آپ اٹھا کے دیکھیں تو راپسہ کمیٹی نے جو ہے اس پر نہ صرف مضمت کی ہے بلکہ سب سے درخواست کی ہے کارکنوں سے درخواست کی ہے کہ آپ شرپسند ناصر پر نظر رکھیں اس موقع پر کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا سکتی ہے آپ کا اتجاج بلکل برحق ہے لیکن آپ جو یہ چیزیں اگر آپ کے سامنے ہو رہی ہیں تو آپ ان شرپسند ناصر کی جو نشاندہی ہے وہ اندرامیہ کو کریں یہ کل بیان ریکارٹ کے پر موجود ہے مضمت اور نشاندہی اپنی جگہ ہے تو دیکھیں جان کسی بھی انسان کی ہو قابل مضمت ہے اس کا مطیدہ قومنٹ کی رابطہ کمیٹی افسوس کرتی ہے کل بھی ہم نے اس پر افسوس کیا تھا ہم آج بھی افسوس کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری جگہیں جہاں جہاں یہ امبات ہوئی ہیں جس طریقہ سے ہوئی ہیں ان سب کی تحقیقات کی جائے اور جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے ان کو ایسا عبرت کا نشان بنائی جائے تاکہ آئندہ کبھی کوئی اس طرح محصوم لوگوں کی جانوں سے نہ کھلیں لیکن مجھے ساتھی ساتھ قابل منصور صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ بات سے بھی اتنی سی ہے کہ آپ جس پر الزام لگاتے ہیں وہ ابھی تک کھلیام گھوم رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور اسی طرح سے جب این پی کا کوئی ذمہ دار کو ٹارکٹ کے لنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے دیکھیں ہمارے پاس نادیا کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے یہ کام حکومت کا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے آپ کے پاس انویسٹیگیٹیو ایجنسی نہیں ہے تو پھر آپ ایک ہی بندے کو نومینیٹ کس طرح کرتے ہیں آپ ایک چیز کو کیوں آپ ایک بات پر اترار کر رہی ہیں میں نے ابھی بشیر جاند صاحب کی بھی بات سنی ہے متحدہ فارمنٹ کی رابطہ کامیٹی کو بہت دکھ ہوا ہے ان کے جو خودداران سے ذہن العبدین اور جو دیگر جو لوگ زخمی ہوئے ہیں بڑا دکھ کا افسوس ہے بہت غلط ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے غم میں این پی کی پوری قیادت این پی کے کارپنان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جیسے ہم نے کل مطالبہ کیا ہم آج پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ کل ہمارے سیکٹر ممبر کو جس طرح گھر کے اندر گھس کے سوتے میں جو ہے وہ شہید کیا گیا اور جس طرح یہ ذہن العبدین کہیں جا رہے تھے اور جیسا پہشیر بھائی نے بتایا تو میں میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کروائی جائے اور جن لوگوں نے یہ فیل کیا جن لوگوں نے یہ عمل کیا ان کے خلاف جو ہے وہ ایسی ان کو ایسا عبرت کا نشان بنا دیا جائے کہ آئندہ کراچی شہر کے اندر ایسا کام نہ ہو قمر منصور صاحب بہت اچھا ہوتا اگر آپ ان دس افراد کو بھی نام لیتے بہت اچھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ ان دس نہیں آپ نے بار بار یہ بات کہی کہ جی جس کو آپ نے کہا اس کا نام لیا اس کی تحقیقات نہیں بات چھوڑیں میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں قمر منصور صاحب قمر منصور صاحب بہت اچھا ہوتا کہ اگر آپ زین العابدین اور اپنے دو کارکنوں کے علاوہ ان دس افراد کا بھی نام لیتے جو کل کارکن مرے دستی بموں کے حملے روزانہ ٹی وی چینل پر آ رہا ہے کہ جور کے اڈو پر دستی بموں کے حملے موبائل کی فرنچائز پر دستی بموں کے حملے لوگوں کی فیکٹیوں پر دستی بموں کے حملے گھروں پر دستی بموں کے حملے یہ کون لوگ کر رہے ہیں یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے میں تو دشاند نہیں کر سکتا ہوں آپ اپنے پروگرام سے لے یہ عوام کو صورتحاب توجہ دلا سکتی ہیں لیکن یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے نا یہ حکومت کا کام ہے یہ حکومت کا کام ہے جس حکومت میں آپ شامل ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ قبر منصور صاحب یہ حکومت کا کام ہے بشیر جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام کا وقت میرا بلکل ختم ہو مختصر سے بات یہ کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتے ہیں ہم سازشوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن ہم اس کی ریسوانسیبلٹی نہیں لیتے ہیں یہ کس کا کام ہے یہ یقینہ حکومت کا کام ہے لیکن این پی ہو چاہے ایمکیو ایم ہو دونوں ایک دوسرے کے علائے نہ سے اسی حکومت کے علائے ہیں پروگرام ہے کو جواب سے دیجئے نادی مرزا کے اجازت اللہ حافظ